دوستوں آج ہم آپ کو ایک ایسی بلی کا واقعہ سننے جا رہے ہیں دوستوں جسے سننے کے بعد آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ دنیا میں چمتکار ہوتا ہے یہ کہانی دوستوں پوجہ نام کی ایک عورت کی ہے جس کے پتی کی مرتی ہو جاتی ہے اور اس کے دو لڑکیاں تھیں اس کے کوئی لڑکا نہیں تھا جس وجہ سے سسرال والے بھی اسے اچھے سے گھر پر نہیں رکھتے تھے اور ایک دن انہوں نے پوجہ کو گھر سے نکال دیا وہ اپنے پتا کے گھر پر آ گئے اور وہاں پر اس کے بھائیوں کی بھی شادی ہو چکی تھی اور آپ سبھی کو پتا ہی ہے بھائیوں کی شادی ہونے کے بعد گھر پر کےول بھابیوں کا ہی راج ہوتا ہے دوستوں اس کی بھابی بھی اسے آنکھ سے نہیں دیکھی تھی اور اسے پر اتیچار کرتی رہتی تھی وہ باگیشور بالا جی کی بہت بڑی بھکت تھی اتنی مسیبت کے باوجود بھی اس نے اپنی بھکتی نہیں چھوڑی ایک دن اس کی بھابی نے کہا جاؤ بازار سے سامان لے آؤ اور وہ سامان لینے جا رہی تھی راستے میں اسے ایک بلی ملی جو گھائل تھی اسے اس بلی پر دیا آ گئی اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے اس کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اس کی بھابی نے کہا تمہارے خرچ کم تھے جو اس بلی کو لے آئی دوستوں پوجہ اپنے حصے کی روٹی تھوڑی بلی کو بھی کھلاتی ہے دھیرے دھیرے کر کے بلی پوری طرح ٹھیک ہو گئی ایک دن پوجہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیت پر کام کر رہی تھی اور اسے بلی کو بھی کھیت پر لے گئی دوستوں بلی یہاں وہاں خود رہی تھی اور اپنے موہ میں کسی نہ کسی چیز کو دوا رہی تھی پوجہ دیکھی ہے کہ بلی کے موہ میں ایک پوٹلی دبی ہوئی ہے بلی سے پوجہ اسے پوٹلی کو اٹھتی ہے ہے تو دیکھی ہے کہ اس میں سونے کے کچھ سکے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر پوجہ بہت پرسند ہوتی ہے کہ میری بیٹیوں کے خرچ کے لیے بھگوان نے اسے دھن دے دیا کیونکہ دھن کے بینا انسان کا جیون بہت ہی کشتدائی ہوتا ہے دوستوں پوجہ نے مصیبت کے سمیے بھی اوروں پر دیا دکھائیں اور بلی کو گھر لے بلی کی وجہ سے پوجہ کو دھن پرابت ہوا جس سے اس کے جیون میں تھوڑی کٹھنائیاں کم ہوئیں اس لیے دوستوں آپ کبھی بھی اپنے وشواس کو کم مت ہونے دینا کٹھنائیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں اس پرکار سے دوستوں پوجہ باغیشور دھام بھی آئی اور اس نے اپنی یہ کہانی ایک پترکار کو سنائیں دوستوں باغیشور دھام میں ساکشات ہنمانجی ویراجمان ہے جو سب کی سنتے ہیں تھوڑی دیر ہو سکتی ہے پر اندھیر نہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو تین لوگوں تک باغیشور بالا جی کا چمتکار ضرور شیئر کریں اور ایک لائک بھی ضرور کریں جائے شری باغیشور بالا جی